ایک شام چند دہاتی ایک شخص کو کینچتے ہوئے تھانے لے آئے اور بتائے کہ اس نے بڑے چودری صاحب کو قتل کر دیا ہے وہ تعداد میں سات آٹھ تھے دو آدمیوں نے نویینہ قاتل کو دھکا دے کر فرش پہ گرا دیا پھر بے یک وقت کئی آدمی واردات کا احوال بیان کرنے لگے وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے چونکہ وہ بہت انچی آواز میں بول رہے تھے اس لئے مجھے ان سے بھی انچی آواز میں نے ڈانڈ کا چپ کرانا پڑا یہ دنگر منڈی نہیں ہے میں نے کہا ہے تھانا ہے صاحب نہیں بولو کسی سمجھدار آدمی کو آگے کرو اوے چھپ کر ایک باروں شخص نے کہا اس نے انچے شننے والی پگڑی اور صاف ستھرہ لباس پہن رکھا تھا کندے پر اس کے ریوالور بھی لٹک رہا تھا وہ دوسروں کو پیچھے ہٹا کر آگے آگیا اس بدبختے میرے بھائی کو قتل کر دیا جناب ان کا نام چودری جمالدین تھا ہم لوگ چک بتی سے آئے ہیں چودری جمالدین کا نام سن کر میں چونکہ میں دو تین بار اس سے مل چکا تھا وہ انتہائی جابر قسم کا جاگردار تھا گاؤں میں اس کا بڑا دبدبا تھا اس کی حویلی میں ہونے والے مظالم کی داستانیں میرے کانو میں پڑھتی رہتی تھی مگر میں کسی مددئی کے بغیر کوئی کاروائی نہیں کر سکتا تھا گاؤں کا کوئی شخص اس کے حلاف رپورٹ دچ کرانے کی ہمبت نہیں کرتا تھا صرف ایک واقعے کے رپورٹ ہمارے اس پاس آئی تھی چودری جمالدین کے ہاندان کے ایک نوجوان نے ماچی کے ایک جوشیلے نوجوان نے برادری کی محارفت کے باوجود تھانے میں رپورٹ دچ کرا دی وہ پھر گھر نہیں پہنچا راستے ہمی سے غائب ہو گیا ہمیریانے سے پہلے کی بات تھی اس قسم کی اور بہت سی کہانیاں چودری جمالدین اور اس کے ہاندان کے بارے میں مشہور تھی لہذا میں یقین تھا کہ چودری کے قتل کی حبر سن کر گاؤں کے غریبوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہوگی بکتول کے بھائی کا نام چودری کرمدین تھا بقول اس کے وہ قتل کا یعنی گواہ نہیں تھا شام کے وقت چند لوگوں کے ساتھ اپنی بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اسے چودری جمالدین کے قتل کی اطلاع ملی وہ اسی وقت موقع واردار پر پہنچ گیا وہاں موجود لوگوں نے قاتل کو آلہ قتل سمیت رمگے ہاتھوں گرفتار کر لیا تھا اور اب وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے فرش پر بیٹھا تھا اس کی عمر چوبیس پچیس سال کے لگ بگ نظر آئی تھی رنگ اس کا کالا تھا اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے ایک میلی سی دھوتی اور ایک پیون لگی کمیز اس کے چہرے پر دنیا بھر کی محرومی اور بچارگی پائی جاتی تھی اس قسم کے محروم لوگ دہاتوں میں بکسرت پائی جاتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے جو صدیوں سے عزت اور جہالت اور جاگیردانانہ نظام کی چکی میں پستا چلا رہا ہے اکثریت میں ہونے کے باوجود معاشر میں ان کی کوئی حصیت نہیں ہے یہ لوگ ظلم سینے کو بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں لیکن ان میں سے کبھی کبھی کوئی جگہ ڈاکوی بن جاتا ہے جو جاگیرداروں اور زمینداروں کے لیے کہہ رہے نگہانی بن جاتا ہے لیکن وہ ہستہال نوجوان اس قسم کا نظر نہیں آتا تھا ایک بات جو مجھے بہت عجیب لگی وہ یہ تھی کہ نوجوان کے جسم پر ایک حراش تک نہیں تھی حالانکہ چودر جمالدین بہت بہت جاگیردان تھا وہاں کے طور طریقوں کے مطابق اس کے لوہیکین کو چاہیے تھا کہ وہ قاتل کو مار مار کر عدم ہوا کر دیتے یہ انسانی فطرت ہے یا فطرت کا ایک دگڑا ہوا پہلو ہے لیکن ہوتا مومن یہ ہے کہ قاتل کو پہلے مکتوب کے ورستہ تختہ ستم مناتے ہیں پھر بل اس کے حوالے کرتے ہیں لیکن وہ نوجوان اس دوار سے خوش قسمت ملم ہوتا تھا اس کے جسم پر مار پٹا کوئی نشان نہیں تھا کھڑے ہو جاؤ میں نے انوجوان کو حکم دے پی پوچھا کیا نام تمہارا وہ کھڑا ہو گیا اور لجاجر تمیز لیجے میں بولا میرا نام شمسک مہار ہے سرکار تم نے چودری جمالدین کو کیوں قتل کیا ہے چودری کرمدین کے قریب کھڑا ہوا ایک نوجوان بولا تھانے تار صاحب اس سے کیا پوچھتے ہیں اس سے کیا پوچھتے ہیں آپ ہم سے پوچھیں ہم آپ کو سارت قصہ سنائیں گے میں نے نوجوان کا جائزہ لیا اس نے بڑی بڑی موچھے رکھی ہوئی تھی گلے میں اس کے ارمین پٹکا تھا اور تلے دار خصے کے اوپر اس نے شاندار لاچا باندھ رکھا تھا میں سمجھ گیا کہ وہ چودری خاندن کا فر تھا تم کون ہو میں نے تہمکانہ لیجے میں پوچھا کیا نام ادمارا میرا نام چودری سراج دین ہے اس نے گردن بھلا کر کہا چودری جمالدین میرے تایا تھے تھانے دار تم ہو یا میں ہوں لوجی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے چودری کرمدین کا بیٹا تھا بات سنو ایک آقا کسی ویم میں نہ رہنا میں نے آنکھیں نکالی یہ تھانا ہے تھانا ہے تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے میرے سامنے ادھر سے بات کرو میں نے بڑے بڑے چودریوں کی کلگیاں ٹیری کر دی ہیں اور تم تو ابھی کلکی پہ دائش ہو جب تم سے سوال کیا جائے اس وقت بات کرنا ادھر تمہیں تایا کی لاش پڑی ہے تم یہاں دان نکال رہے تمہارا کسا بھی سننیں گے تمہارا کسا بھی سننیں گے وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر اس کے باپ جسے ڈاٹ دیا میں نے دوارہ ملزم سے پوچھا کیوں بھائی شمسو کمہار کیا دشمنی تھی تمہاری چودری صاحب سے وہی دشمنی نہیں تھی سرکار میں بے گناہ ہوں میں نے چودری صاحب کو قتل نہیں کیا اچھا تم اس طرح نہیں مانو گے میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا تم جیسو کے لیے ہم نے سپیشل لٹر رکھا ہوا ہے میں نے اسے حوالدار کا سفورت کیا اور چودری کرم دین سے کہا چلیں جی پہلے موقع دیکھ لیں ان کے پاس سوارے کا انتظام موجود تھا میں نے چند سپائیوں کو ساتھ لیا اور چکبتی روانہ ہو گیا لاش ایک کھیت کے کنارے پڑی تھی اس سے چادر سے ڈھک دیا گیا تھا اور آس پاس کافی تعداد میں لوگ جمع تھے اس وقت سورج گروپ ہو چکا تھا مگر ابھی کچھ روشنی باقی تھی ایک طرف عورتوں کا جمگٹہ لگوا تھا اور ادھر سے رونے پیٹے کی آوازیں آ رہی تھی چودری کرم دین نے مجھے بتایا کہ کسی نے لاش کو نہیں چھیڑا آلہ قتل جو کہ ایک ولایتی ساخت کا ریوالور تھا لاش سے چند قدم دور پڑا تھا سب سے پہلے میں نے چادر ہٹا کر لاش کا معاینہ کیا مقتول نے ململ کا کرتا اور شروع پہن رکھی تھی اس کے جسم پر صرف ایک گولی کا نشان تھا وہ تھوڑی کے این نیچے گردم میں لگی تھی ہوا تھا بعد میں لاش وہاں لاکر پھینک دی گئی تھی جس کسی نے بھی یہ حرکت کی تھی یا تو وہ خود بیوقوف تھا یا پولیس کو بیوقوف سمجھتا تھا لاش کے بار میں ذابطے کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اسے پوسٹ مارم کے لیے بھیجوا دیا اور آلہ قتل ابرے قبضے میں لے لیا اس کی تین گونیاں چلی ہوئی تھی میں موقع پر ہی گواہ کے بیانات لینا چاہتا تھا مگر ایک تو وہاں روشنے کا انتظام نہیں تھا دوسرے مچھے بہت زیادہ تھے لہذا میں چودی کرم دین کے اسرار پر ان کے حویلے میں پہنچ گیا ہاسی شاندار حویلی تھی پختار اوچھی چھتوں والی سے انخاصہ وسیعہ رہی تھا اس کی اوچھی اوچھی دیوار پر ہاردار تار لگے گئے تھے ہمیں جس کمرنگ بٹھائے گیا اس میں گیاس کلیمبروشن تھا کمرہ کیا تھا پورا حال تھا پرشورت بیس کالین کھڑکے پر نفیس پردے دیوار پر شاندار تصویر اور کالین پر پوش ورش یعنی آلہ نیچے سے مزین تھا ملک صاحب آپ کی ارہائش اور کھانے کا مکمل انتظام موجود ہے چودی کرم نے نے کہا آج شاہر آپ ہمارے مہمان ہیں گے اس کو آپ ارام کریں کاغذی کروئے اس وقت مکمل کر لیں رات رہنے کے لئے میں نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا میں نے کہا لیکن کاغذی کروئے ابھی مکمل کرنا چاہتا ہوں اب ایسا کریں کہ گاؤں کو یہاں بلالیں جناب آپ تکے ہوئے ہیں ابھی آرام کریں اس نے کہا چودی صاحب کے انتقال کی وجہ سے پورے گاؤں میں کوہرہ مچا ہو رہا ہے کسی کو اپنا ہوش نہیں ہے قاتل کو تو ہم نے آپ کے حوالے کر ہی دیا ہے اب جلدی کس بات کیا ہے گاؤں کیا فکر نہ کریں پورا گاؤں گوائی دینے کے لئے تیار ہے کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وعدت پورے گاؤں کے سامنے عمل میں آئی تھی یہ بات نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ اس قد گوائوں کو کٹھا کرنا مشکل ہوگا بہت سارے لوگ ہمارے شداروں کو اطلاع کرنے دوسرے علاقوں میں گئے ہوئے ہیں ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کون کو مقابل موجود تھا امت ازاد باتے کر رہا تھا اور گوائوں کو مکھر کرنا چاہتا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گوائوں کو آپ نے مطلب کا بیان ڈٹانا چاہتا تھا اور یہ بات مجھے منصور نہیں تھی میں نے کہا چودی صاحب کاروائی ابھی شروع ہوگی جو گواہ اس قد موجود ہیں آپ انہیں ابھی یہاں لے آئیں اور جو باہر گئے ہوئے ہیں ان کے نام لکھا دیں ان کے بیان پر ہم کل کاروائی کریں گے لیکن انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا جو آج جگہ گاؤں میں نہیں تھے میں گہرا سانس لیا ہے بولا اگر آپ اسرار کرتے ہیں تو میں پتہ کرواتا ہوں یہ کہہ کرو کمرے سے نکل گئے ہیں میرے ساتھ اس قد ایک اے ایس آئی اور کاروائی دو سپائی تھے باقیوں کو میں نے لاش کے ہمرا بھیج دیا تھا کشادہ نشست کا میں جہاں ہم بٹھایا گیا تھا دو تین افراد پہلے سے موجود تھے ایک تو سفید رش بولا تھا جس کی عمر 80-85 برس کے لگ بگ نظر آتی تھی وہ کمرے کے دور افتادہ گوشے میں بیٹھا تصمی کے دارے گوارا تھا دو ادھیڑ عمر کے آدمی تھے جو ہماری مزبانی کے لئے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے میں بوڑے کے پاس جا بیٹھا اور عسمی کلمات کے بعد پوچھا کہ چودر جمالدین اس کا کیا لگتا تھا جمالدین میرا بہانجا تھا بوڑے نے کہا میں اس کا خالو ہوں میرا نام غلام سرور ہے غلام سرور صاحب چودر جمالدین کا تو بڑا درد با تھا ایک کمر کم پر ہاتھ اٹھانے کی جوت کیسے ہوئی اسے بری بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا ملک صاحب کہ آپ نے شمسو کمر کو جمالدین پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تھا میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے میں نے کہا اس لئے تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے آپ تھانے دار ہیں باہر نکل کے بتا کریں اگر جواب مل جاتا تو مجھے بھی بتا ہے آپ کو حکومت اسی کام کی طرح دیتی ہے مجھے بھی بکرنے کی اور بے قصوروں کی مدد کرنے کی میں ایسا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں دعا کرے کہ مجھے کامیابی ہو کوئی بے گناہ میرے ہاتھوں سزا نہ پائے اسے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور کہا شاباش میں ضرور آپ کے لئے دعا کروں گا ایک بات یاد رکھو خداوند بزرگوں کو بہتر فرماتا ہے تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے اس لئے ان دونوں چیزوں سے خوش آرہ رہنا چاہئے اس لئے میں ایک لمبا ترنگا نوجوان کمرے میں دالوا اور بڑے غلام سروے سے محاطب ہو کر بولا بابا جی تو اسی کھڑے لگے رہو تک چپچا پہ لالا کرو تو آڑی کھیڑ مک چکی ہے خل کوئی گال نہیں پتر فضل اللہ ہی غلام سروے نے کہا میں تو اللہ اللہ کرتا ہی رہتا ہوں اصل میں تو تمہیں اللہ اللہ کرنا چاہیے پھر اس نے لہک لہک فارسی کا جی شیر پڑھا ماما جی ایک تو آواز بڑی جلدی شروع کر دیتے ہیں فضل اللہ ہی نے کہا پھر وہ میرے تو مڑا اسلام کرنے کے بعد بولا ماما جی بڑے ہو گئے ہیں حروقت بولتے جاتے ہیں انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں پھر اسے اپنا طارق کرانے کا خیال آیا میں چودری جمال دن کا بیٹا ہوں چودری فضل اللہ ہی چاچو جی نے بیغان بیجا ہے کہ پہلے آپ کھانا کھا لیں اتنی دیر میں وہ گوہوں کو کٹھا کر لیں گے میں نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہو کہ کھانا ہم ٹھہر کر کھائیں گے چاچو جی سے کہیں ہم نے آپ کی عزت کا خیال کرتے ہیں گوہوں کا معاملہ ان کے سپورت کر دیا تھا ورنہ تو در حقیقت یہ ہمارا کام ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں گوہوں کو کس طرح سلاش کرنا چاہیے اور کس طرح ان کا بیان لینا چاہیے فضل اللہ ہی ہموشی سے واپس چلا گیا تھوڑے دیر کے بعد چودری گرمدین پانچھے آدمی کو ساتھ لیے ہوئے رشست کام میں پہنچ گیا لو جی تھانے دار سب گوہ حاضر ہیں اس نے کہا ان کے بیانات لے لیں ان گوہوں میں تین مزارے ایک لوہار ایک سکول ٹیچر تھا ان پانچوں نے تقریبا ایک جیسا بیان دیا تین مزاری نے بیان دیا کہ وہ اپنے کھیت پر کام کر رہے تھے کہ انہوں نے بڑے چودری سب کو دیکھا جو کھیتوں میں سیارکر نے نکلے تھے وہ بلکل اکیلے تھے اور ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا اچانک تین گوہیں چلنے کی آواز سنائی تھی مزاری نے دیکھا کہ بڑے چودری سب زیمنوں پر گر پڑے ہیں اور شمسو کمہار ایک در بھاگا جا رہا ہے تینوں نے اسے للکارہ اور فورنس کے پیچھے بھاگے صدیق لوہار نے اپنے بیان میں کہا کہ شام کے بعد کھیتوں ایک قریب سے گزر رہا تھا پہلے اس میں گوہیں چلنے کی آواز سنی پھر شمسو کمہار کو بھاگتے دیکھا تین آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ بھی شمسو کمہار کے پیچھے بھاگا ماسٹر انایت اللہ نے کہا کہ وہ کھیتوں میں چل قدمی کے لیے نکلا تھا کچھ فاصلے وہ اس نے بڑے چودری سب کو ٹھالتے ہو دیکھا تھوڑی دیر گزی تھی کہ شمسو کمہار جو گندم کے کھیت پر چھپ کر بیٹھا ہوا تو باہر نکلا ایک در بھاگ کڑا ہوا اس کے بھاگ رہ سے تھوڑی دیر پہلے گھٹا رکھانے کے لیے پھر میں چودری کرم دین کا انتوجہ ہوا چودری صاحب آپ بھی بیان لکھ دیں مالک صاحب اب مجھ سے کیا بیان لیں گیا میں تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا ٹھیک ہے میں آپ سے ویسے ہی چند سوالات کر لیتا ہوں میں نے مفہمانہ لے جا اختیار کرتے اور کہا ضبط کی کروائی تو بارن مکمل کرنا ہے ہمیں جیسے آپ کی مرضی اس نے کہا پھر کھانا کھانا پھر سواجر بھی ہو جائیں گے ان لوگوں کی باتوں سے کہیے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ انہیں چودری جمال دین کی موت کا دکھ ہوا تھا حویلی کے باہر انہوں نے تازیت کے لیے آنے والوں کے لیے چار پہیاں ڈال دی تھی حویلی کے اندر سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں گاہے بگاہے سنائی دیتی تھی گلی کے کھونے میں دیکھے چڑھی ہوئی تھی تازیت کے لیے آنے والوں کو کھانا کھلانا بھی ضروری تھا کھانے کے دورانوں میں مجھمل ہوا چودری جمال دین کے دو بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں قضل اللہ ہی بڑا بیٹا تھا وہ میٹر تک پڑھا گیا تھا اور اب زمینوں کی دیکھ بال کرتا تھا چھوٹے کا نام نورے لہی تھا اور وہ کالج میں پڑھتا تھا تو اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ چار روز پہلے لاہور سے گاؤں آیا تھا اگلے روز کی واقسی کا پروگرام تھا وہ اپنے چچہزاد بھائیوں اور گاؤں کچھن آدمیوں کو ساتھ لے گا رلاش کے ساتھ شہر چلا گیا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا میرا اس کے ساتھ امنہ سمنہ نہیں ہوا تھا کھانے کے بعد میں نے چودری کرم دین سے پوچھا کہ اسے کس میں قتل کی اطلاع دی تھی میں اس پر بیٹھے کوئے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ دو لڑکے بھاگے بھاگے وہاں پہنچے اور بتایا کہ بڑے چودری صاحب قتل ہو گیا یہ سنگے میرے تو ہوش ہی اڑ گئے میں نے پگڑی سر پر رکھی میں نے اس کی بات کارتے ہو گا ان لڑکوں کے نام کیا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ سوچتے گولا ایک تو بخشو تیری کا لڑکا براد بخشتا اور دوسرا کریم بخشو پر شون خوش کا لڑکا ہے میرے لئے اتنی معلومات کافی تھی میں نے چودری کرم دین سے کہا اب آپ اپنا کام کریں ہم گاؤں کی تھوڑی سی سیار کریں گے گاؤں کی گاؤں کی سیار اس کی پریشانی پر لکیرے ابر آئیں اس گاؤں کی کچھی گلیوں میں گند گبر کے سوا کچھ نہیں ہیں اور کتے الگ شور مچائیں گے آپ تو جانتے ہیں گاؤں کے کتے اجنبیوں کا دے کر بھوکنے لگتے ہیں تو دری صاحب میں بھی اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں میں نے کہا گاؤں کی گلیوں اور کتوں سے میری پرانی شناس آئی ہے آپ فکر نہ کریں ہم گھون پھر کر آپی کے پاس آئیں گے آپ ایک منہ ٹھینے ہیں میں دو آدمی آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں کچھ زیادہ ہی فکر مند نظران لگا تھا لیکن میں نے سمنا کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر حویلی سے باہر نکل گیا اس پر تاری کی پھر طرح پھیل چکی تھی اور گاؤں کی گلیوں اور سنسان پڑی تھی حویلی کے بعد پچیس تیس آدمی چار پائیوں پر بیٹھے آسے سا باتیں کر رہے تھے زیادہ لوگ چودی جمال دین کی سخوت اور رہن دلی کی باتیں کر رہے تھے کچھ دو جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ دونوں جوان کچھ فاصلہ چھوڑ کر ہمارے پیچھے آ رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ چودی کرم دین نے انہیں ہمارے تاکب میں بھیجایا لیکن گاؤں کی سنسان گلی ہیں تاکب کے لیے سخت ناموضو تھی پھر وہ سیدھے سادھی دھیاتی تاکب کی باری کے بھلا کیا جانے ایک گلی کے موڑ پر پوجھ کر ہم رو گئے وہ دونوں بھی رک گئے اور دوسرے مکر کے کھڑے ہو گئے وہ ہم سے تقریباً 20 قدم کے فاصلے پر تھے میں اگر چاہتا تو انہیں ڈانٹ پر واپس بھی بھیج سکتا تھا لیکن مجھے ایسا کرنا مناسب ملوم نہ ہوا میں نے ایک سپائی کو دہنی دروالی گلی کا قریبی دروازہ کٹ کٹانے کے لیے کہا اندر سے جو کوئی بھی آئے اس سے کہنا کہ تھاندہ سا وہ سبات کرنا چاہتے ہیں گاؤں کے لوگ تو سپائی کو دیکھ کر ہی گھبرا جاتے ہیں تاندہ پنام سن کر گھر کا پورا دروازہ مالے کھل گیا وہ ایک ممہلی زمیدار کا گھر تھا دروازہ اس نے خودی کھولا تھا دروازہ کھول کر وہ کمرہ بگرہ ٹھیک کرنے کے لیے اندر بھاگا ہم گلی کا کونہ مڑ کر مکان کے کچھے سیر میں داہل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا چل لنہوں تک ہم دروازے کے پاس ہموش کھڑے رہے دونوں دیاتی تیز پدھ مٹھاتے ہوئے دروازے کے سامنے سے گزر گئے زمیدار کا نام غلام نبی تھا اس کا مختصر سا کمبہ تھا ایک بیوی دو بیٹیا اور ایک بیٹا اور ایک بڑی ماں ہمیں دیکھے وہ بہت ہی بدحواس ہو رہا تھا باقی گھر والے بھی سیمیسے میں نظر آ رہے تھے اس کی بیوی نے جلدی جلدی چار پائیوں پر نئے کیس بچھا دیئے ادھر ادھر بکری چیزیں اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئی جناب میں کھانا وانا تیار کروان غلام نبی نے آبزی سے پوچھا یہ لسی پیئیں گے پانا ہم کھا کر آئے ہیں میں نے کہا لسی وسی کے ضرورت نہیں ہے خواستہ پانی پینے کے لئے رکھے تھے خواستہ پانی پینے کے لئے رکھے تھے ہم غلام نبی کی بیوی جو دروازے میں کھڑی تھی بولی پانی تو ہم گاؤں کے مہمانوں کو بھی نہیں پیلاتے اور آپ کے شہر سے آئے ہم آپ کو ایسے نہیں جانے دیں کہ آپ بیٹھے ہیں میں آپ کے لئے دور لے کر آتی ہوں اس کے جانے کے بعد میں نے غلام نبی سے کہا ہم چودری جمعہ دن کے قطر کے سسلے میں آئے تھے ہاں جی بھلا دکھواز کی موقع سنکا غلام نبی نے کہا اچھا آدمی تھا واقعی اچھا آدمی تھا یا رسم نہیں یہ بات کہہ رہے ہو وہ تھوڑی دیر کے لئے چپ ہو گیا پھر بولا مرنے والے کی برائی نہیں کرنا چاہیے بزرگو نے ہمیں یہی سکھایا ہے یہ شمسو کمہار کس سے کیا تشمنی تھی میں نے پوچھا وہ دیکھنے میں تو ایسا نہیں لگتا ہمیں اس کا علم نہیں ہے یہ تو چودری کوئی پتا ہوگا اس کا انداز یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ بڑے چودری کے علاق کوئی بات مو سے نکالتے ہوئے گھبراتا تھا وہ یقین تھا کہ اس گاؤں میں کوئی بھی چودری کے علاق بات کرنے پر تیار نہیں ہوگا اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ اب تک جو کچھ میں نے سنا تھا وہ سمچھوٹ تھا میں نے غلام نبی سے شمسو کمہار بکشو تیلی اور کریم بکش پر چون فروش کے بارے میں پوچھا اور دودھ پی کر رخزت ہو گیا شمسو کمہار کا گھر گاؤں کے سیرے پر تھا ہمیں وہاں جا کر کسی سے پوچھنے کی زور پیش نہیں آئی کیونکہ مکام کے باہر ایک چھپر گنیچے میٹی کے بطنوں کا ڈھیل لگا ہوا تھا میں نے ای ای سائی او اسپائیوں سے کہا کہ گاؤں سے باہر جا کر فروشی ہوا کھائے اور شمسو کمہار کا دروازہ کٹ پڑایا تھوڑی دیکھ پاس ایک ساولے نمکی اللہ اور سی لڑکی نے دروازہ کھلا اس نے ہاتھوں میں سرسو کے تیل کا دیا پکڑا ہوا تھا میں بھی بڑھتی دیکھ اس کے موضوع اختیار نکلا ہائے میں مری بیا گیا بھٹا بابا بھی گیا وہ یہی سمجھے تھی کہ میں اس کے باپ کو درفت کار کرنے آئے ہوں کیا ہوا کھاکو اندر سے کسی نے کھانستے بوچھا بار کون ہے کھاکو دروازہ کھلا چھوڑ کر دولتی ہوئی اندر باگی بابا 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 دروازہ جی آئے ہیں اس نے کہا تجھے پکڑنی لما بار کے بعد یہ خمیدہ کمر بڑا گھبرائیا گھبرائیا دروازہ پر آیا بال اس کے سفید اور رنگ سفید تھا اس نے خدر کی میلی سی واسکٹ اور دوتی پیان لکی تھی مجھے دیکھ اس کا مو کھلا کا کھلا رہ گیا تم شمسو کے باق ہو میں نے بوچھا ہاں جی فضل کمار میرا نام ہے اس کی بیٹی کا جو اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی جلدی سے آگے آئی وہ میرے پیروں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہو بولی اس بڑے کو ماں کو آردو جی اس کا تو راستے میں دم نکل جاوے گا اس کے لئے مجھے پکڑ لو جی یہ بڑے تبارہ کیا لگتا ہے میں نے بوچھا یہ میرا باق ہے جی اب میرے سوا اس کا کوئی سہارہ نہیں جب سے وہ میرے سوا نے ویر کو پکڑ کر لے گئے ہیں میری ماں کو گش پر گش پڑ رہے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتی اب بیشک اندر آ کر دیکھنے جی تم نے اپنے باق کو بڑا کیوں کہا اس اس کا نام کیوں نہیں لیتی یہ آپ کو جوان نظر آتا ہے بڑا ہی تو ہے بڑا نہ کہوں تو اور کیا کہوں تو اس کی جگہ تمہیں پکڑ کر لے جائیں میں نے کہا ہوں تمہارا دم نہیں نکلے گا راستے میں میں بڑی دھیر ہڑی ہوں جی میں اسی جلدی نہیں مروں گی میرے اندر بڑا دم ہے چار پانچ من مٹی اور پیس پچیس بڑھ کے پانی روزانہ ڈھوتی ہوں میں ترے باپ کو پکڑنے نہیں آیا میں نے اس تسلیدی چار باتیں کرنے آئے ہوں کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے اندر وہ مجھے اندر لے گئی اور اس کا بڑا باپی خاصتا ہوا کمرے میں پہنچ گیا چھپر کی چھات والے اس کچھے کمرے میں دیئے کی دوے کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی کمرے کا فش بھی کچھا تھا چار پائی پر ایک بیمار عورت لیٹی ہوئی تھی وہ کاکو کی ماں تھی اس کی آنکھوں میں پڑے بڑے ہوئے تھے اور یوں ملوم ہوتا تھا جیسے کوئی گم کی مہمان ہو بابا اسے کوئی دوائی دی ہے میں نے پوچھا کسی ڈاکٹر کو دکھایا عورت نے ایسا سر گھما کا مرتف دیکھا اس کی نی مردہ آنکھوں میں التجاز ہی پائی جاتی تھی اس کی دوائی تو جی آپ کے پاس ہے کاکو نے کہا جب سے چودی اپی آدمی شمسوں کو پکڑ کر لے گئے ہیں تب سے یہ بسرور پڑی ہوئی ہے اسے ہر طرح فانسی کے خندے نظر آتے ہیں کیا تھی یہ میرا گبر جوان بیٹا فانسی پر چہر گا تو اسے بڑی تکلیف ہوگی جس پر کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی جی اس کا ایک ہی بیٹا جی اس کے بڑھاپے کا سہارا اس کے بڑھاپے کا سہارا لڑکیوں کا کہا جی لڑکیا تو کچھی ٹھیک ریا ہوتی ہیں آج ہیں کل نہیں ہیں اس پر رہن کرو جی اس کے بیٹے کو چھوڑ دو وہ بے گناہ ہے اس کے کسی کو قتل نہیں کیا جی اسے چھوڑ دو جی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اس کی جگہ مجھے پکڑ دو جی میں سب قصر نے کہا دوں گی بڑے چودی کو میں نے قتل کیا ہے پانچ حابیوں نے ترے بھائی کے حلاف گوائی دی ہے میں نے کہا وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے ترے بھائی کو بڑے چودی پر گولی چلاتے دیکھا اس کی جگہ میں تجھے کیسے گرفتہ کرلوں وہ سب جھوٹے ہیں جی کاکو نے کہا چودی کے دروازے کے کتے سب جھوٹ بکتے ہیں میں نے فضل سے پوچھا تمہارے بیٹے نے ریوالور کہاں سے لیا تھا اس نے حیرہ سے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے میں نے اسے کپڑے میں لپڑے کی بندگ بھی نہیں ری سکتے یہ بندگ شمسو کی نہیں ہے ہم نے کبھی ایسی کچھ چیز اس کے پاس نہیں دیکھی یہ چودری کی ہوگی اس کے تو باپ نے بھی کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی کاکو گہری نظروں سے ریوالور کا اجازہ لیتے بولی اس کے پاس کہاں سے آئی وہ تو اس کو پکڑنا بھی نہیں جانتا یہاں کے لوگ تو بلم و گنڈاسے سے بندہ مارتے ہیں ان کو ولایتی چیزوں کا کیا پتا ایسے ہتھیار تو چودری اپنے قدو پر اٹرائے پھرتے ہیں ہم دریب گبا کیا جانے ایسی چیزوں کے مطلق اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ آکے بڑا ہے کام میں اسے ہاتھ لگا لوں جی گولی تو نہیں چل جائے گی اس زمانے میں فنگرپرنٹ بغیرہ نہیں لیے جاتے تھے اور نہ ہی عدالت میں کیوں کوئی ایمیہ سن لی جاتی تھی اس میں میں نے کراکو کو اجازت دے دی سیفٹی لیول لاک تھا اور گولی چینے کا کوئی امکان نہیں تھا اس میں ریوالوے کو ایسا سا اٹھایا ہتھلی پر اخت کلمہ تک اسے گھورتی رہی اس نے اچانک اسے چھومار واپس کر دیا میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا یہ کیا گیا تمہیں اسے چھومار کیوں یہ بڑی برکت والی چیز ہے جی اس نے ایک موزی کو ہتم کیا مجھے اسی بندگ مل جائے اس سارے چودیوں کو ہتم کر دوں یہ لوگ گریبوں کو کھٹے مارتے ہیں جی دھکے دیتے ہیں میں نے اس کی بات کو نظر انداز پرتے گا بابا تیرا بیٹا آج کتنے میرے گھر سے نکلا تھا پرکار ہم گریبوں کے پاس بھڑی کہا فرزلون کا اثر کی ازانوں سے پہلے مراد اسے بلانے آئے تھا دونوں پرانے دو سائے شمسوس کے ساتھ نکل گیا میں نے کوئی خیال نہیں کیا یہ مراد کون ہے بخشو تیلی کا بیٹا ہے جی کاکو نے کہا چودریوں کے حویلی میں ملازم ہے مراد بخش تیلی کی بات کر رہی تھی یہی وہ لگتا تھا جس نے چودری کرم دین کو بڑے چودری کے قتل کی خبر دی تھی لیکن چودری کرم دین نے یہ نہیں بتا تھا کہ وہ حویلی کا ملازم ہے یہ کیا ہو میں نے پوچھا تھوڑے دیر پر شمسوس واپس آیا اپنے مار کے ساتھ کچھ خسر خسر کر کے وہ چلا گیا میں ادھر چپر کے نیچے کام کر رہا تھا اس نے مجھے نہیں پتا کہ اس نے اس کو ساتھ کیا بات کی اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا تم لوگوں نے چودری کی قتل کی حبر کب سنی تھی میں نے پوچھا شمسوس کے جارے سے پہلے یا بعد میں چودری کے قتل کی حبر تو وہی مرابضے کر رہا تھا اس سے بتا تھا کہ بڑا چودری قتل ہو گیا قضل کیا تمہیں یقین ہے اس سے پہلے تمہارا بیٹا گھر سے نہیں نکلا تھا ہاں جی پکا یقین ہے میں نے فضلو کی بیوی سے پوچھا شمسوس نے واپس آگا تمہارا ساتھ کیا بات کی تھی ہم میرے سوال کا جواب دینے میں پس تو پیش کرنے لگی میں نے محسوس کیا کہ اس اپنی بیٹی کی بیگنائی کا اتنا یقین نہیں تھا جزنہ کاکو اور فضلو کا تھا میں نے تھوڑا سخت لے جاستیار کیا تو کابنے لگی اس نے اپنے تکی کے نیچے سے ایک کوٹری نکال کے میرے طرف بڑھائی اور اپنے سوکھے ہاتھ جوڑتے میں بولی سو مولا پاک دی مجھے کچھ نہیں پتا شمسوس مجھے یہ روپے دے گیا تھا کہتا تھا دونچازم کے بعد واپس آ جائے گا میں نے پوچھے کھل کر دیکھ اس میں سو سو کے نور تھے مڈے فضلو اور اس کی بیٹی کی تو آکھیں کھل گئے ہائی میں مر گئی پاکو نے سینے پر ہاتھ مرا اتنے سارے نور یہ کہاں سے آئے کہیں شمسوس نے سچ مجھ تو اس رفعہ بات ادوری چھوڑ دی میں نے نور کرے وہ پورے پانچ ہزار تھے اس زمانے میں پانچ ہزار میں اچھا خاصہ پکا مقام بن جاتا تھا جو خدشہ کھاکو کے دل میں پیدا ہوا وہی میرے دل میں پیدا ہوا کہ شمسوس نے اس رقم کے لیے تو چودری کو قتل نہیں کیا تھا لیکن گواہ کے بیانات سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ شمسوس فائر کر کے بھاگ کھڑا ہوا تھا پھر اس کے گھر والا کا یہ بیانتہ کہ شمسوس کے گھر سے نکل سے پہلے ہی انہیں چودری کے قتل کی خبر مل گئی تھی فضل تم تو کہتے ہو کہ تم لوگ لکڑی کی بندگ بھی نہیں خرید سکتے ہو یہ پانچ ہزار کے شمسوس کے پاس کہاں سے آئے اور نیک وقت کیا معاملہ ہے فضلوں نے اپنی بیوی سے کہا معاملہ ہے فضلوں نے اپنی بیوی سے رائیے تجھے اس رقم کا بخواہ چڑھا گیا اللہ کی بندی ہمارے تو باپ دادا نے بھی کبھی اتنی بڑی رقم نہیں دیکھی اور تو اسے تقیقی نیچے دبائی پڑی ہے یہ نوٹوں کی گرمی نے تیرے دماغ کو چڑھ گئی ہے سچ پتا وہ بد وقت کہاں سے اتنی رقم لائے تھا میں سچ کہتی مجھے نہیں پتا اس نے یہ رقم میرے حوالے کی اور دو چار دن بعد واپس آنے کا کہہ کر نکل گیا میں نے پوٹلی بانتے ہو کہا یہ رقم پولیس کی تحویل میں رہ گی کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا کاکو للچائی ہوئی نوزروں سے پوٹلی کتب دیکھتے بولی جارے ہی لے جارے ہو جی کیوں آزے تمہیں دے دوں اس میں ایک تھنڈا سانس بڑا پھر بولا ہماری ایسی قسم کو کہا جی میں تو ایسی پوچھے ہی تھی میں اٹھاؤ دروازے پر بڑھتے ہوئے کار میں دوبارہ ہوں گا کس سے میرا ذکر نہیں کرنا وہ جی میرے بھیر کو کب چھوڑے ہو جی کاکو میرے پیچھے دروازہ تک آئی میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا باہر نکل گیا اے ایس آئی اور سپائی ایک کھیپ کی کنارے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ تاکب کرنے والے دیہاتین اور جون واقعا چکر لگا کر واپر چلے گئے تھے میں نے انہیں ساتھ لیا اور بکشو تیرے کی گھر پہنچ گیا دروازہ بکشو نے کھولا ہمیں دے کر پریشان سا ہو گیا تمہارا بیٹا مراد بکش کا ہے ایک برائیسی آوازیں سنائی دینے گی تھی مراد بکش اچھا صحت پر نوجوان تھا بدن اس کا قسرتی ملوم ہوتا تھا تم جا کر احرام کرو بکشو بابا تمہارا بیٹا تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جگا تمہارا بیٹا تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جگا مجھے بات کیا ہے مراد بکش مضبوطی سے پیار جمع کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا کیا آپ مجھے گرفتار کر رہے ہیں اے ایس ای نے گدی کے پاس اس کا کالر پکڑا اسے آگر دھکیلتے ہوئے بولا زیادہ پہلوانی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بچہ جمعورہ زیادہ اپرشکر دکھاؤ گے تو گرفتار بھی کر لیں گے ہمیں پتہ تمہارے اندر حویلی کی روٹیاں بولی ہیں چلو آگے لوگو بابا تم جاؤ آرام کرو ہم تمہارے بیٹے کو بھی چھوڑ جائیں گے ہم نے مراد بکش کو ساتھ دیا اور گاؤں سے بار کھیتوں کے تب چل پڑے آسمان تر چاند نکلایا تھا حد تک پیلی روشنی پھیل گئی تھی کچھ دور جانے کے بعد میں نے سپائی کو کاب واپس جا کر کریم بکش پر چون فوش کے بیٹے جیدے کو بلا لائے ہم گاؤں سے بار ایک کوئے کے پاس جا بیٹھے مراد بکش میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا اگر صحیح جواب دے دوگے تو جلدی جان چھوٹ جائے گی ورنہ جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ داری تم پر ہوگی پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ چودری کرم دین کو بڑے چودری کے قتل کی اطلاق کس نے پہنچائی تھی میں نے پہنچائی تھی اس نے جواب دیا ججی میں تو شمسو کے گھر نہیں گیا وہ تو میرا دوست ہے میں اس کے گھر جاتا رہتا ہوں مگر آئیل میں اس کے گھر نہیں کیا آپ بے شک چودری صاحب سے پوچھ لیں چودری صاحب سے کیوں پوچھ لیں کیا وہ ہر وقت تمہاری نگرانی کرتے رہتے ہیں میں ان کے حویلی میں ملازمت پہتا ہوں ہر وقت ان کی نظروں کا سامنے آتا ہوں کھوے کے قریب ایک پرانی سٹار بھائی پڑے تھی اے آس آئی اس کی بائنٹی کی رسی نکالا ہے بولا ملک صاحب اس طرح نہیں مانے گا یہ تیلی کا بیٹا ہے اس کھوے میں دو چاٹھ ڈکیاں دینا پڑیں گی اس نے میرے جواب کا انتظار کے بغیر سپائی کی مدد سے مانت بخش کے دونوں پیر باند دیا اسے پسیرتا ہوا کھوے کے منڈیر کے پاس لے گیا اب بھی موقع ہے اس نے کہا پچھ سچ سب کچھ بتا دو ورنہ کھوے میں اٹھکا دوں گا انہوں نے اسے واقعی کھوے میں اٹھکانا شروع کر دیا مانت بخش کھوے کی تاریخی دے کر خفزدہ ہو گیا سب کچھ بتانے پر تیار ہو گیا اے آس آئی نے اسے کھوے کے منڈیر کے ساتھ بٹھا دیا مانت بخش نے کہا کہ واقعی شمسو کمار کو بلانے گیا تھا اسے چودی فضل اللہی نے بیچا تھا بیڑے چودی کا اصل قتل کون ہے میں نے پوچھا اور وہ گولی کہاں چلائی گئی تھی قتل کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں جانتا جی اس نے جواب دیا گولی انتر شاید پکے مقام میں چلائی گئی تھی پہلے ان کی لاش اسی مقام میں تھی پھر پتہ نہیں کیسے کھیتوں میں پہنچ گئی میں نے اس کے پیر کھلوا دی اس کے بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ شمسو کو قبانی کا بگڑا بنایا گیا تھا اصل قتل یقینا حویلی کا آدمی تھا اگر قتل واقعی شمسو نے کیا ہوتا یا تو وہ نی مردہ حالت میں تھانے مہتا یا اس کی لاشت کا بھی بتانا چلتا چودیوں کی گنٹے اس کے مقام کو آگل گا تو اس کے ماں باپ کو گاؤں ودر کر دیتے لیکن ایسا کوئی کام نہیں ہوا تھا اس مقدہ نظر کی رشنے میں پانچ ہزائر روپے کا مسئلہ بھی حال ہو جاتا تھا غالبا یہ رقم اسے رشوت پہ تعبت دی گئی تھی مراد بک شاہر جوڑ کے بولا تانہ دار صاحب چودیوں کو اس بات کا پتا نہ چلے ورنہ مجھے قتل کر دیں گے آپ کی بڑی مربانی ہوگی دیکھو برخودہ زندگی اور مغت خدا کے ہاتھ میں آجو خدا پر توقع کرتا ہے خدا ضرور اس کی مدد کرتا ہے مگر جو انسانوں کو انداتہ بنا لیتا ہے خدا اس کی مدد نہیں کرتا اگر تم خدا سے بننے کے بجائے چودی اسے ڈرتے رو گے تو ضرور تمہیں قتل کر دیں گے ایسی صورت میں میں تمہاری کو مدد نہیں کر سکتا میرے تقریح سنکس کی پریشانی اور زیادہ ہو گئی میں نے ستھوئی سے تسلی دیکھر فارق کر دیا جو سپائی جیدے کو بلانے گیا تھا وہ تھوڑی دے بعد اور کلہ واپس آگست میں بتایا کہ جیدہ حویلی گیا ہوا تھا ہم گاؤں کس انسان گلے میں سے ہوتے واپس حویلی پہنچ گئے وہاں تازیت کے لیے آنے والوں کی تعداد پہلے سے زیادہ ہو گی تھی اور رات ہم نے وہی حویلی میں گزاری اگلی صبح واپس شہر پہنچ گئے جیس حویلدار کے سپوز میں نے شمسو کو کیا تھا وہ بڑا خوش خوش میرے پاس آیا کہنے لگا ملک صاحب آپ کے لیے کچھ شبری ہے اچھا کیا میری ترقی کا عدد آ گیا ہے نئی جناب وہ 302 کے ملزم نے اقبال جرم کر لیا ہے اس نے سب کچھ بک دیا ہے وجہ اس کی بات ان کا ہسی آگئی ہماری تفتیشوں سے بے گنا ثابت کر رہی تھی اور حویلدار کہہ رہا تھا کہ اس نے اقبال جرم کر لیا تھا تم نے ملزم پر تشدد تو نہیں کیا نئی جناب قسم لے لو جو خواب بھی لگایا ہو صرف چار لٹر اور دو چار ٹھوٹے مارے تھے اسے بلا کر پوچھ لیں میں نے سکر شمسو کو اپنے کمرے میں بلوائیا بغور اس کا جیسا لیا اس کے جسم میں تشدد کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا شمسو تمہیں کسی نے مارا تو نہیں میں نے پوچھا اس نے خوفزدہ نظروں سے حوالدار کی طرف دیکھا پھر بولا نہیں سرکار کسی نے نہیں مارا میں نے ڈانٹ پر کا جو بولتے ہو یہ حوالدار تو کہتا ہے کہ اس میں تمہیں مارا ہے تو پھر مارا ہوگا سرکار اس نے آجزی سے کہا مجھے یاد نہیں رہا تو میں نے بڑے چودے کو کسی سے قتل کیا تھا وہ جی پستول سے کیا تھا وہ جی پستول سے قتل کیا تھا اس نے بڑے آرام سے قرار کیا اس ریوالور کو پہچانتے ہو میں نے اس سے مقتول کے قریب پایا جانا والا ریوالور دکھایا اس نے نفی مسئلہ لیا نہیں جی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا پھر چودے کرم دین تو کہتا ہے کہ تم نے اسی ریوالور سے بڑے چودے کو قتل کیا تھا تم کہتے ہو اسی کبھی دیکھا نہیں تو پھر اسی سے قتل کیا ہوگا سرکار اس نے ہاں جو کا جواب دیا بھولو بھی جناب میں نے غصے سے کہا تم آدمی ہو یا گھنچک کر تمہیں کچھ یاد دیا یا نہیں یہ کہاں سے لیا تھا تمہیں یہ ریوائیور یہ جی میں نے حویرے سے چوری کیا تھا وہ رٹر رٹایا جواب دے رہا تھا اس سے چلانا جانتے ہو میں نے ریوائیور سے گولے نکال کر اس کا سکیفٹی لیور لوگ کر دیا شمس سے کلو چلاو اسے ملت وقع کے عام مطابق اس نے اناڑیور کے در ریوائیور پکڑ لیا اور لبلوی دبانے کی کوشش کرنے لگا تو صرف اتنا ہی جانتا تھا کہ پسٹول یا ریوائیور کی لبلوی دبانے کی جائے تو گولی چل جاتی ہے میں نے ریوائیور اس کے ہاتھ سے لے لیا اور دراز سے نوٹر والی پوٹے نکال کر میل پر ڈال دی اس سے پہچانتے ہو اس کے چیر پر ایک دفعہ بدحواسی نمودار ہوگی گھبرا کر بولا یہ آپ کو کانسی ملی مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا بچوں میں نے کہا چودی صاحب نے مجھے سب کچھ بتا دیا یہ رقم کسی نے تمہیں دی تھی اگر تم سچ نہیں بولو گا تمہیں تمہیں پھانسی کے تختے پر چڑھا کر دم لوگا اور یاد رکھو چودی تمہاری کی مدد سے ہی کرے گا اس میں تو تمہیں انو بنایا سچ بتاؤ اثر حقیقت کیا ہے میری باتوں کا اس پر حاتر ہوا اثر ہوا گھبرا کر بولا میں بلکل بے گناہ ہوں سرکار میں نے بڑے چودی صاحب کو قتل نہیں کیا مجھے کچھ پتا نہیں ہے جی مجھے تو بس پول بھی چلا نہ نہیں آتا سارا قصہ صحیح صحیح بتاؤ میں نے اسے ڈانٹ کرکا ورنہ میں تمہارے جسم پر شاید مل کر تمہیں مکھیوں کا چھتے سے باندھوں گا یہ رقم تمہیں کس نے دی تھی اور کیا کہا تھا وہاں پر جی سارے ہی چودی مجھو تھے چودی کرم دین نے کہا کہ اگر میں بڑے چودی صاحب کے قتل کا اقزام اپنے سر لے لوں تو مجھے دس ہزار پہ دیں گے پانچ ہزار پہلے اور پانچ ہزار بعد میں بعد میں کیا مطلب میں نے پوچھا پھانسی پانے کے بعد نہیں جی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تگڑا وکیل کر کے مجھے چھڑا لیں گے لیکن اگر میں نے انکار کیا تو میری بہن کو اگوا کر کے گنڈوں کے حوالے کر دیں گے وہ رونے لگا سکار میں مجبور ہو گیا تھا مجھ پر اہم کریں یہ باچیت کہا ہوئی تھی ادھر کچھے مکام میں جی بڑے چودی صاحب کی لاش بھی ادھر ہی پڑی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ قاتل کوئی گھر کا آدمی تھا جسے بچانے کے لیے سارا ڈراما کھلا چاہ رہا تھا میں نے شمسو کو دوبارہ حوالات میں بند کر دیا اور گواہوں کی عمل کا انتظار کرنے لگا اس روز شام تک کوئی نہیں آیا اگلے روز گیارہ بجے کے قریب پانچھوں گواہ چودی کرمدین کے ہمارا تھانے میں آئے ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو باہر ہی ٹھہر گئے تھے میں نے گواہوں کو ہیٹ پلیر کے کمرے میں مٹھایا اور چودی کرمدین کو پر کمرے میں بھلا لیا اس میں آتے ہی ایک خاکی لفافہ میری میز پر رکھ دیا اور بچوں کے لیے مٹھائی وغیرہ کا ذکر کیا میں نے نرمیس کا چودی صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے اسے اپنے پاس رکھیں میں آپ سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہوں وہ اسرار کرنے لگا لیکن میں نے لفافہ واپس کر دیا پھر آزدارانہ لجمہ کہا آپ نے ریوالور کے بارے میں تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ وہ حویلی سے چوری ہوا ہے اور اس بات کہا ہمیں واقع خیال نہیں رہا اس نے کہا بھائی صاحب کی موتے تو ہماری کمری توڑ دی ہے ملزم نے اقبال ایک جرم کر لیا ہے میں نے اسے خوشبری سنائی اس نے چوری کا اقرار بھی کر لیا ہے انکار تو وہ کری نہیں سکتا تھا لیکن لڑکے تو اسے وہیں ختم کرنے میں دلے ہوئے تھے لیکن میں نے کہا کہ ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اب دیکھیں نا جی فانسی سے تو وہ بچ نہیں سکتا ہم بھی اسے مارتے تو کیا حاصل ہوتا لیکن ایک گڑبر ہو گئی ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ قتل اس نے پکے مکان کے اندر کیا تھا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی وہ جی اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے قتل تو وہیں تسلم کیا جائے گا جہاں لاش پڑی ہی پائی گئی تھی یہ تو ٹھیک ہے لیکن میرے اے ایس ای کا بھی اسرار ہے کہ قتل وہاں نہیں ہوا جہاں لاش پڑی ہی تھی اس کا کہنا ہے کہ اگر قتل وہاں ہوتا تو لاش کے آس پاس خون ضرور پھیلا ہوتا وہ تھوڑا سا فکر مند ہوا پھر بولا کوئی بات نہیں جی میں خود اے ایس ای سے بات کر لیتا ہوں اے ایس ای سے بات کرنا مناسب نہ ہوگا میں نے کہا آج کل وہ بہت کشیدہ ہاتھ رہے میں نے بھی ایف آئی آر نہیں کٹی ہم وعدات پکے مکان میں دکھا دیتے ہیں اس میں حجی کیا ہے تو سوچ میں پڑ گئے اس اسنا میں ہیٹ کلیف تھے میری ہدایت کے مطابق پانچے گواہوں سے ان کے بیانات پر انگوٹھے لگوا لیے تھے چار گواہ انپڑھ تھے انہوں نے انگوٹھے لگائے تھے اور ماسٹر انایت اللہ نے دہست کیے تھے ایک بات اس کا ذکر کرنے کا حیال نہیں رہا وہ یہ ایک پوست مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت تین اور چار بجے کے دمیان واقع ہوئی تھی اور گولی بہت قریب سے چلائی گئی تھی وہ مشکل ایک فٹ کے فاصلے سے میں اس گولی کا زاویہ ظاہر کرتا تھا کہ روازہ مقتول کے بلکہ قریب تھا جبکہ گواہوں کے بیانات کے مطابق مقتول اور قاتل کے دمیان کم از کم پندرہ بیس فٹ کا فاصلہ تھا تھوڑی سی سوچ بچاک بات کرم دین اس بات پر امادہ ہو گیا کہ رپورٹ میں جائے وردہ تدیل کر دی جائے وہ گواہوں کو الگ دے جا کر یہ بات سمجھانا چاہتا تھا لیکن میرے کہنے پر اس نے انہیں میرے دفتر میں ہی بلا لیا اور تدیل شدہ بیان سمجھا دیا میں نے ہیٹ کلر کو بلا کر کہا وہ گواہوں کے وہ گواہوں سے نئے بیان پر دستفت کروائے اس نے ایسا ہی کیا اور پہلے سے تیش شدہ پروگرام کے مطابق پہلے بیانوں کو ضائع نہیں کیا گیا